ایسی ہے جو آپ بڑی سے بڑی پریشانیوں کو وہ دور کر سکتی اگر اس دعا کا ورد آپ ڈیلی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دعا کے برکت سے اللہ تعالی آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دے گا یعنی ایک دعا ہے جو آپ کے تمام پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے بشرتے کہ آپ اس کو بالکل خلوص دل کے ساتھ پڑھیں اس دعا کا نام ہے دعا مغنی یہ دعا تو خاص طور پر جو ہے دولت حاصل کرنے کے لئے خیر و برکت کے حصول کے لئے یہ دعا بہت ہی مجرب ہے یعنی اگر کوئی پریشان ہے ان کے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں کہیں سے تو اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی غیب سے کوئی ایسا راستہ نکلے گا کہ انشاءاللہ تعلی آپ کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی اور آپ کا جیب کبھی خالی نہیں ہوگا اور ہر کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا اور ضرور سے ضرور آپ کو مالدار بنا دے گا یہ دعا جو ہے بے شمار صوفیہ اکرام کے معمولات میں یہ شامل رہی ہے اور اس دعا کے جو فوائد اور خاصے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہے بہت بے پناہ جتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہو اس دعا کو پڑھنے سے وہ کیا ہے آسان ہو جاتا ہے دعا موغنی سے اور اس میں تو ایک تو مشکل سے مشکل کام آسان ہوتا ہی ہے بنتا ہی ہے لیکن اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ دنیا وہ آخرت اس کی سبر جاتی ہے اور اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر اللہ دبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے جو ہے ان کے لئے کھل جاتے ہیں دنیا میں عزت ملتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں استقامت پیدا ہوتی ہے دشمن سے نجات ملتی ہے اور مشکلات جو ہے وہ بلکل آسان ہو جاتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے پڑھنے والا شخص جو ہے وہ دنیا کے ہر کام سے وہ کیا ہو جاتا ہے غنی ہو جاتا ہے مالدار ہو جاتا ہے بینیاز ہو جاتا ہے اس لئے جو شخص اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص اسے نماز فجر کے بعد گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے دین اور دنیا میں بھلائی حاصل ہو اب بھلائی کیسے حاصل ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عزت میں اضافہ ہوگا رزق میں برکت ہوگی ایمان میں استقامت ہوگا دشمن سے نجات ہوگی مشکلات سے مشکل کام کہہ آسان ہو جائیں گے اور آپ کو دنیا سے اقدم بالکل بینیازی ہو جائے گی اور دنیا میں آپ کو اتنی عزت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ گیارہ مرتبہ بعد فجر اور روزانہ پڑھنے سے دعا مہنی ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے اور ہر طرف سے پریشانی اور خطرات جو ہو وہ گھیرے رکھا ہو تو اس صورت میں یعنی بڑی پریشانی ہو کہ آپ کو اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے اس صورت میں اس دعا کو کیا ہے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم روزانہ نماز فجر کے بعد اب نماز فجر جو ہے یعنی فجر کی نماز جو ہے نا تو اس کی فجر اور سنتوں کے بیچ میں اکتالیس مرتبہ یعنی پہلے سنت آپ پڑھ لیں اور سنت پڑھنے کے بعد اس دعا کو اکتالیس بار پڑھے اور اس کے بعد کیا ہے فرض نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھے آپ اتنا ٹائم نکال لیں کہ اب اس میں ہو جائے فرض اور سنتوں کے درمیان چالیس دن تک اگر وہ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی کام جو کسی سے نہیں بن پا رہا ہے آپ کے اس عمل سے وہ مشکل سے مشکل کام آپ کا بن جائے گا ایک تو یہ ہے لیکن اگر کوئی شرط سے کیا ہے سنت اور فرض کے بیچ میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے پہلے دروش شریف گیارہ گیارہ مرتبہ اول بھی گیارہ مرتبہ اور آخر میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے پڑھنے کے بعد دروش شریف پڑھنے کے بعد جسم اور قلب یعنی آپ کا جو جسم ہے اور آپ کا جو دل ہے وہ اس میں کیا ہے بلکل پاک و صاف ہو بلکل پاک و صاف کیعنی جسم کا پاک و صاف کس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ بلکل غسل کر لیں وضو کر لیں اور قلب کا پاک و صاف کس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹ غیبت جغلی ان تمام چیزوں سے پریز کریں حرام چیزوں سے پریز کریں تو تو جس بھی مقصد کے لیے وہ شخص اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی وہ شخص مقبول ہو جائے گا اور اس کا مقصد جو ہے پورا ہو جائے گا اور جب یہ دعا اکتالیس بار آپ اول آخر دروش شریف پڑھنے کے بعد اکتالیس بار جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہو جائے گا کہ پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر اکتالیس بار دعا مغنی پڑھیں اور پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد سر کو سجدے کی حالت میں گرہ دیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ہی دن گزرے گا یہ چالیس دن تو وقت مقرر ہے لیکن کچھ ہی دن گزرے گا کہ آپ کا وہ مقصد کیا ہے پورا ہو جائے گا یہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر رفع حاجت یعنی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بڑے سے بڑے مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کو ایک طریقہ سے پڑھنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ رہی ہو اس حاجت کو اگر آپ کو دور کرنا ہو تو سب سے پہلے تین روز تک لگاتار روزہ رکھیں ایک طریقہ ایک طریقہ تو وہ میں نے بتا دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین روز تک لگاتار کیا ہے روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد افطار بغیرہ کر لیں اور عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو ایک تالیس مرتبہ پڑھیں پادے عشاء تین دن تک انشاءاللہ تبارک و تعالی تین دن کی عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت جو ہے یہ بلکل پوری ہو جائے گی لیکن حاجت کیسی ہو جی چاہیے جائز حاجت ایسا نہیں کہ ناجائز حاجت ہو تو ہم اس کو لیے بھی یہ دعا پڑھیں تو یہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ہی اس کو مار پڑھ سکتی ہے مگر اس میں بھی وہی طریقہ ہے تین دن تک ایک تالیس مرتبہ جب بعد عشاء پڑھیں گے تو اول آخر کیا ہے دروش شریف پڑھنا ہے اور پڑھنے سے پہلے کیا ہے اس کی زکاة عدا کر دینی چاہیے یعنی دعا مغنی اگر تین دن تک پڑھ رہے ہیں تو اس کی زکاة عدا کیا جائے زکاة عدا کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے زکاة عدا کریں زکاة عدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مہینے کا جو پہلا ہو جیسے پہلا عشرہ ایک سے دس تک جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کو جمعرات کے دن جمعرات کا دن اگر پڑھ جائے پہلا مہینے کے جو پہلا جمعرات پہلی جمعرات ہوتی ہے مہینے کی تو نماز فجر کے بعد غسل کریں زکاة عدا کرنے کا طریقہ بتا رہا مہینے کی شروعات ہو شروعات کا پہلا جمعیرات ہو اور پہلے جمعیرات میں فجر کے بعد کیا ہے فجر سے پہلے جو ہے وہ گسل کرے فجر کی نماز سے پہلے گسل کرے اچھا نیا کپڑا پہنے اور اس کپڑے کو عطر سے معطر کر لے یعنی اقدم بلکل بہت زیادہ اچھے سے عطر لگا لے اور صاف ستری جگہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور سات مرتبہ کیا ہے بسماللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دعائیں مغنی پڑھیں دعائیں مغنی پڑھیں انشاءاللہ 120 دن گزرنے کے بعد زکاة پوری ہو جائے گی یعنی 120 دن اگر ایسے کرتا جائے گا تو اس کی زکاة کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی اور جب زکاة پوری ہو جائے گی تو اس کا وہ کیا ہے عامل بھی بن جائے گا تو یہ 120 دن زکاة عدا کرنا ہے اور اس کے بعد روزانہ سنت اور فرض جو ہوتی ہے فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں کیا ہے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں ایک سو بیس دن تک یہ عمل کرے گا اور اس کے بعد روزانہ کیا ہے فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا کریں یا کیا ہے بعد نماز صبح یعنی صبح کی نماز کے بعد یہ اگر پڑھ لے تو اس کو بھی کیا ہے اس کا عامل ہو جائے گا لیکن کیا ہے ایک سو بیس دن تک اگر اس کو عامل بننا چاہتا ہے اس کا تو کیا کرے گائے کا گوشت ہے مچھلی ہے انڈا ہے لحسن ہے پیاز ہے اور یہ سب چیزوں کا استعمال وہ نہ کرے لیکن زکاة ادا کرنے کے بعد کیا ہے پھر کوئی چیز کی پرہیز نہیں ہے یہ زکاة کے درمیان کی پرہیز کی بات ہو رہی ہے کہ زکاة جو اس کی ادا کرے گا تو ان سب چیزوں کو نہ کھائے لیکن کیا ہے اگر زکاة ادا ہو جائے تو اس کے بعد اب روزانہ اگر پڑھے گا تو اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی مگر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جب اس کا حامل ہو جائے گا تو ہم کو تو چاہیے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لئے حرام فرمایا ہے اس سے کیا ہے بچتا رہے حلال چیز کھائے اچھی گفتگو کرے اور ہر چیز کو نماز اور روزے حج زکاة ان تمام جو ہمارے لئے اللہ نے فرض فرمایا ہے اس کے کیا ہے پابند رہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب نماز فجر کے سنت اور فجر کے بیچ میں دعائے مذکور کو پڑھے گا یعنی دعائے مغنی کو پڑھے گا تو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف تین مرتبہ روزانہ پڑھے گا یعنی جب فجر کے بیچ میں پڑھے گا تو درود شریف کیا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے گا اور تین مرتبہ دعائے مغنی پڑھے گا اور وہی میں نے آپ کو بتایا کہ سر کو سجدے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی یہ تمام ضروریات اور تمام مشکلات اور اس کے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی یہ ایک طریقہ زکاة ادا کرنے کا بیان کر دیا اب اس میں جو یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا مغنی کو روزانہ سات مرتبہ پڑھنے کا اگر کوئی شخص معمول بنا لے گا یعنی روزانہ عامل نہیں ایسے ہی اگر روزانہ سات مرتبہ کوئی شخص پڑھنے کا اپنے گھر میں معمول بنا لے گا تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی مالی تنگی جو ہے وہ بلکل دور ہو جائے گی رزق میں اضافہ ہوگا اور مالی تنگی کیا ہے دور ہو جائے گی اور اس میں بھی اگر اس کا بھی ایک عامل بننا ہے اگر آپ کو تو چالیس دن تک کیا ہے ترک جلالی اور ترک جمالی کر لے ترک جلالی اور ترک جمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے منع فرمایا کہ انڈا لحسن گوشت مچھلی یہ سب نہ کھائے اور یہ سب نہ کھائے اور روزانہ کیا ہے چالیس دن تک پچیس مرتبہ اس کو کیا ہے پڑھتا رہے تو اگر پڑھے گا چالیس دن تک پچیس مرتبہ روزانہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دولو شریف تو پچیس مرتبہ اگر چالیس دن تک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مال و دولت سے بھی نوازے گا اور اپنی رحمت میں بھی لے لے گا اور اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی مطلب یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے بے شمار فوائد ہیں آپ کو ہر معاملات جو حاجات آپ کے پیش آتے ہیں اس حاجات کو پوری کرنے کا یہ دعا جو ہے بلکل جامع اور مجرب ہے اصل میں یہ جو دعا ہے وہ حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا ہے منصوب ہے اور ان کے صدق تک پیل میں اللہ تبارک و تعالی کیا ہے ہمیں ضرور برکت عطا فرماتا ہے یہ تو اس کے فوائد ہو گئے اب دعا مغنی جو ہے اس کو آرام سے سنیں دعا مغنی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم و بکا استغیسو فاغسنی و علی کا توکلتو فقفنی یا کافی اکفنی المحمات من عمر الدنیا والآخرا و یا رحمان الدنیا والآخرا و یا رحیمہما انا عبدکا ببابکا فقیرکا ببابکا سائلکا ببابکا غلیلکا ببابکا اسیرکا ببابکا ضعیفکا ببابکا مسکینکا ببابکا ضعیفکا ببابکا یا رب العالمین الطالح ببابکا یا غیاس المستغسین محمومکا ببابکا یا کاشف کرب المکروبین عاسیکا ببابکا یا طالب البارین المقر ببابکا یا ارحم الراحمین الخاتئو ببابکا یا غافر المزنبین المعترف ببابکا یا رب العالمین الظالم ببابکا یا معمل الطالبین المسیعو ببابکا ببابکا البعیسو ببابکا الخاشعو ببابکا ارحمنی یا مولایا انتا الغافر وانا المسیعو وحل يرحم المسیع الا الغافر مولایا مولایا انتا الرب وانا العبد وحل يرحم العبد الا الرب مولایا مولایا انتا المالک وانا المملوک وحل يرحم المملوک الا المالک مولایا مولایا انتا العزیز وانا الظلیل وحل يرحم الظلیل الا العزیز مولایا مولایا انتا القبی وانا الضعیف وحل يرحم الضعیف الا القبی مولایا مولایا انتا الكریم وانا اللئیم وحل يرحم اللئیم الا الكریم مولایا مولایا انتا الرازق وانا المرزوق وحل يرحم المرزوق الا الرازق مولایا مولایا انتا العزیز وانا الظلیل وانتا الغفور وانا المزنب وانتا القبی وانا الضعیف الہی الامانا الامانا فی ظلمت القبور وزیقها الہی الامانا الامان عند سؤال منکر ونکین وحیبتهما الہی الامانا الامان عند وحشت القبور وزغتیها الہی الامانا الامانا فی یوم كان مقداره خمسین الف سنت الہی الامانہ الامانہ یوم ينفق فی السور فصعیق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ الہی الامانہ الامانہ یوم زلزلت الارض زلزالہا الہی الامانہ الامانہ یوم تشت شقق السماء بالغمام الہی الامانہ الامانہ یوم تطبع السماء کتیس جل للکتب الہی الامان الامان يوم تبدل الارض غیر الارض والسمابات وبرزو للہ الواحد القہار الہی الامان الامان يوم ينزل المرء ما قدمت يداه ویقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا الہی الامان الامان يوم لا ينفعه مال ولا بنون الا منعت اللہ بقلب صلیم الہی الامان الامان يوم يناد المنادی من بتنان العرش عین العاصون وعین المزنبون وعین الخائفون وعین الخاسرون هلمو الى الحصاب انت تعلم سر وعلانیت فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعتنی سوالی یا الہی اہ من کسرت الذنوب والحسیان اہ من کسرت ظلم والجفائی اہ من النفس المترودتی اہ من النفس المتبوعتی للحوا اگسنی یا مغیس اند تغیر حالی الہی انی عبدوک المزنب مزنب المجرم المختیع اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم ان ترحمنی فانتا احل وانت عزبنی فانا احل فارحمنی یا اہل التقوی ویا اہل المغفر ویا ارحم الراحمین یا خیر الغافرین یا خیر الناصرین حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیده محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین یہ دعا مغنی ہے آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک وطالع کچھ دن ہی گزرے گا کہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئے گی آپ کی پریشانیاں دور ہوگی آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو خیر و برکت ہوگا آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی آپ کو ہر پریشانیوں سے کیا ہے نجات مل جائے گی السلام